اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ورلڈ آن لائن چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدی آپ کی ویڈیو میں بہت ہی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صبح گھر سے نکلتے وقت اگر آپ یہ بابرکت عمل کر لیں گے تو جس بھی مقصد میں جس بھی کام کے لکے آپ گھر سے نکر رہے ہیں اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے اس کام اس مقصد میں آنے والی تمام رکاوٹوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرما کر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے بہت ہی آسان وظیفہ ہے اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو شیطان ہمارے لیے بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات کھڑک کرتا ہے تو وہ کام وہ مقصد حدورہ رہ جاتا ہے اس کام میں کامیابی نہیں ملتی تو یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے کہ جس کے کرنے کی برکت سے جب آپ گھر سے کسی کام کسی مقصد کے لیے نکلیں گے تو اللہ پاک تمام تر رکاوٹوں سے اور شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت فرما کر آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے بزرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ باوضو ہوں آپ کہیں پیچھائیں دکان پر چاہ رہے ہیں آفس چاہ رہے ہیں سکول چاہ رہے ہیں تو باوضو حالت میں جائیں اس کے بعد یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک سو مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کر دیجئے اور پورا رستہ تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں اس کے بعد جب آپ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں تو وہاں پہنچ کر پھر آخر میں یارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں اس عمل سے آپ کی اپنی بھی حفاظت ہوگی اور جس کام جس مقصد کے لئے آپ نکلے ہیں اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کی دکان ہے یا آپ کا دفتر ہے تو آپ اس آفس اس دکان پر بھی دم کر لیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا رزق میں وسط اور برکت ہوگی اور کاروبار میں جتنی بھی رکاکتیں اور پندش ہوگی وہ انشاءاللہ عزبا جل دور ہو جائے گی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھنے والے انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے چھڑکارہ مل جاتا ہے ساتھ ہی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس انسان کو یا اس کی فیملی میں اس کے گھر میں کسی کو کوئی بھی بیماری ہو تو تیسرا کلمہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر اس انسان کو پلایا جائے تو انشاءاللہ عزبا جل بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کومیٹس میں ضرور بتائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس وزیفے سے فائدہ اٹھا سکیں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ